بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرب نیوز اردو میں خوش حامدید پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حج دوہزر چوبیس کے معاہدے پر دستکت پاکستان اور سعودی عرب نے اعتوار کو جدہ میں حج دوہزر چوبیس کے حوالے سے معاہدے پر دستکت کر دیئے سعودی وزیر حج ڈاکٹر توفیق الربیہ اور پاکستان کے نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے مفاہمتی یاداشتو پر دستکت کیے نگران وفاقی وزیر انیک احمد نے نیجی نیوز کو بتایا کہ پاکستانی آزمین حج کو بہتر سے بہتر سہولت افرام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے مناب میں خصوصی جگہ دی جائے گی اور اس کے نرخ بھی کام ہوں گے انہوں نے کہا کہ سعودی وزیر حج نے پاکستانی آزمین کو بہتر سہولت افرام کرنے کے لیے تعاون کا یقین دلائے ہیں انیک احمد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے اس سال کراچی کو بھی روٹ ٹو مکہ پرگرام میں شامل کیا ہے جس سے آزمین کو سہولت ہوگی اس مرتبہ حج انتظامات کے حوالے سے معاہد وقت سے پہلے ہو رہے ہیں تاکہ کسی بھی پریشانی سے بچا جاسکے ایک سوال پر انیک احمد نے کہا کہ پاکستان سپانسرشپ سکیم کے تحت باج جانے والا کوٹا سعودی عرب کو واپس کرے گا نگران وزیر نے بتایا کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی پاکستان کا حج کوٹا ایک لاکھ اناسی ہزار دو ست دس ہے پاکستان بچ جانے والا بیس ہزار کا کوٹا واپس کیا جائے گا یاد رہے کہ اس سال حکومت نے سفر حج کو مزید قابل رسائی آسان اور آرامدے بنانے کے لیے بیس سے پچیس دن کا مختصر حج پروگرام مطارف کر رہے ہیں آزمین کو اب مدینہ منورہ میں چار سے آٹھ دن کی مدت کے لیے اپنی رہیش کا انتخاب کرنے کی سہولت ہوگی ہر آزم کو خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ایک بینگ ملے گا جس میں پاکستانی پرچم، شناخت کے لیے کیو آر کورڈ اور متلکہ معلومات ہوں گی خصوصی موبیل ایپ سے آزمین حج کے لیے تمام معلومات ان کے موبیل فونز پر دستیاب ہوں گی آزمین اپنے حج گروپ کی معلومات، تربیتی شیڈول، فلائٹ کی معلومات، سعودی عرب میں اپنی رہیش، ادائیگی اور دوران حج مقامات کے لائیو نقشے اور لوکیشن سے خود کو آگاہ رکھ سکیں گے واضح رہے کہ نگران وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد حج انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ہفتے کی رات سعودی عرب پہنچے تھے اس دورے میں وزارت مذہبی امور اور بین المذہب ہم اہنگی کے سیکٹری ڈکٹر اطاہ رامان اور جوہنٹ سیکٹری حج سجاد حیدر بھی وزیر کے ہمراہ ہیں وفاقی وزیر سعودی وزارت حج کے ذرہ احتمام جدہ میں بین الاقوامی حج کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے واضح رہے کہ کانفرنس آٹھ سے گیارہ جنوری کو جدہ کے سپر ڈوم وزارت حج عمرہ کی ذرہ نگرانی ہوگی کانفرنس کا مقصد آزمین کو بہتر سہولتوں کی فرامی کو یقینی بنانا اور سابقہ تجربات کی روشنی میں بہتر لائے عمل اور خدمات کو متعارف کرانا ہے کانفرنس میں شرکہ کی جانب سے آزمین حج کی مملکت آمد سے فریضہ حج کی ادائیگی اور واپسی تک کے تمام مراحل زیر بحث لے جائیں گے آزمین کی مملکت آمد، ٹرانسپورٹیشن، ریحیش، خوراک اور دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا آزمین کی مملکت آمدی